اسی لئے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں موجود ہوں اگر میرے ٹائم پہ آ گیا تو بچا لوں گا لیکن میرے بعد آیا تو بھاگ جانا اس کو فیس نہ کرنا یہ ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تو بھاگنے سے مراد میں جو سمجھا ہوں وہ یہی ہے trust me کہ بندہ جتنا فتنے کی چیزوں سے دور رہے اتنا اچھا ہے یہ claim نہیں ہم کر سکتے کہ نہیں نہیں میں بچ جاؤں گا اب ایک بندہ without seeking religious knowledge and without making a base west میں چلا جائے تو 90% chance ہے کہ وہ atheist ہوگا یا western philosophy سے inspire ہو کے آئے گا اور اس کے بعد اس کی پوری generation جو ہے وہ risk پہ ہے ظاہر ہے ایک بندہ جب اس philosophy کا قائل ہو چکا ہے کھالے پیلے جیلے کا اور پیسے کمانے کا تو اس کی پوری generation اب risk پہ ہے کب جب اس کی base Islamic نہیں ہے اس لیے اگر آپ نے west میں جانا ہے یا کسی کو بھیجنا ہے اپنے بچے کو تو پہلے اس کی اتنی base بنا لیں کہ وہاں پہ جا کے وہ اس چیز کو counter کرنے والا ہو اور وہ influencer ہو influence بننے والا نہ ہو ایک proud مسلم ہو otherwise ہم اسے بہت بڑے risk میں ڈالنے والے اور وہ risk پھر generations میں echo کرے گا آپ سوچ میں نہیں سکتے کہ لوگ risk لیتے ہیں اتنا بڑا اور پھر ان کی generations of generations سفر کرتی ہیں کیونکہ ایک بندے کی mistake کے وجہ سے سب میں وہ philosophy آئی ہوتی ہے اس لیے سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں تو یہ کہا کہ روی ویدہ the fool will speak about public affairs who have nothing to do with public affairs who have no experience whatsoever Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said night and day will not seize until the most fortunate of people in worldly affairs will be لکا ابن لکا قیامت نہیں آئے گی جب تک لکا ابن لکا جو ہے وہ سب سے امیر آدمی نہیں ہوگا یعنی کس طرح امیر وہ بن جائے گا تو صحابہ نے پوچھا کہ لکا ابن لکا کون ہے تو لکا ابن لکا وہ ہے جس کا کوئی حسب و نصب نہیں ہے جو پتہ نہیں کہاں سے آیا کہاں سے اٹھا اور without any talent وہ مشہور ہو گیا without any knowledge وہ مشہور ہو گیا اور اس کے پاس پیسے بہت آگئے اور یہ جو آج کل پیسے کمائے جا رہے ہیں without any talent کوئی اب آپ بحث کریں کہ نہیں یہ بھی تو ایک talent ہے نا لوگوں کو حسانہ ٹھیک ہے یہ ایک type of talent ہے لیکن یہ وہ talent نہیں ہے کہ لوگوں کو آپ کچھ productive چیز دے رہے ہیں اور بغیر کسی چیز کے لوگ جو پیسے کمارے ہیں بغیر کسی talent کے لوگ millions کمارے ہیں تو لکا ابن لکا سے مطلب ہے کہ ایسا بندہ جس کی کوئی base نہیں ہے وہ millionaire بن جائے گا اور وہ billionaire بن جائے گا اور وہ بہت پیسے کمائے گا دیکھیں آپ خود compare کر لیں کتنے لوگ talented ہیں knowledgeable ہیں لیکن وہ پیسہ نہیں کمارے ہیں okay for some reasons لیکن کچھ لوگ کے پاس کوئی talent نہیں ہے کوئی knowledge نہیں ہے اور وہ million of subscribers کی base پہ اس وقت جو ہے وہ billionaire بنے میں تو یہ قیامت کے one of the signs ہیں the hour will not begin until the land of the Arabs goes back to being meadows and rivers یہ NASA کی picture ہے 1987 کی ذرا clear نہیں ہے 1991 کی NASA یہ دیکھیں NASA nasa.gov.us سے شاید اس طرح کر کے ان کا ہے website وہاں پہ جائیں اور 1987-1991 یہ دیکھیں green 2000 میں یہ portion green ہے 2012 میں کتنی زیادہ greenery ہے سعودی عرب یہ سعودیہ کی تصویر ہے okay یہ NASA کی imaging ہے this is one of the signs greatest signs کہ مہدی امرز ہونے والے ہیں اور hour بہت قریب ہے اور کسی دور میں سعودیہ بہت green ہوتا تھا and it will return back to its position of being a green اور NASA نے اور بھی research کی ہے tabooq کے بارے میں tabooq اس وقت بہت green ہو جگر tabooq کا بقاعدہ ذکر ہے حدیث میں دیکھیں یہ جنہا the lush arabia شیخ ظاہر محمود کا یہ lecture آپ ضرور سنیں گا clip ہے actually lecture نہیں youtube پہ موجود ہے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح وہ prophecy نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہوئی ہے ahead of the hour there will be days in which knowledge is taken away and ignorance will prevail obviously knowledge اٹھا لیا جائے گا جہالت prevail کرے گی there will come a time when people will not know what prayer, fasting and charity are سبحان اللہ یعنی انہیں پتہ نہیں ہوگا نماز کیا ہوتی ہے روزہ کیا ہوتا ہے اور صدقہ کیا ہوتا ہے وہ حیرانگی سے پوچھیں گے کہ یہ کیا چیزیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان دو چیزوں کی وجہ سے ہوگا مطلب یہ میری interpretation ہے دوسرا یہ scholars کی ڈیتھ کی وجہ سے بھی ہوگا دیکھیں فیس بک پہ اچھی چیزیں بھی ہیں یوٹیوب پہ کمال کا knowledge ہے لیکن ظاہر ہے کہ ignorance بھی بہت ہے اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ نے اپنی آخرت بنانی ہے یا آپ نے اپنی دنیا اور آخرت تباہ کرنی ہے تو تباہ کرنی ہے تو پھر بڑا content available ہے دونوں sites پہ لیکن ignorance کے بڑھنے کی وجہ بھی یہ دو platform ہیں کیوں؟ کیونکہ بہت سے ایسے pages رن کیے جا رہے ہیں جو youth نے like کیے ہوئے جو useless pages ہیں میمز کے pages ہیں کوئی personality development نہیں ہو رہی کوئی knowledge نہیں بڑھا کچھ بھی نہیں useless یوٹیوب پہ majority content useless بہت اچھا بھی ہے تیڈ کے چینلز ہیں ظاہر ہے اسلامی content بہت available ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان دو چیزوں کی وجہ سے knowledge will be taken away سے مراد ہے کہ ignorance بہت زیادہ ہوگی اور جو real knowledge ہے وہ بڑا کم ہوگا آپ خود دیکھ لیں try کر کے دیکھ لیں کہ ایک بندہ بہت اچھی بات کریں even اچھے طریقے میں present کریں اس کو maximum thousand views ہو جائیں گے lakhs views ہو جائیں گے اور ایک بندہ فضول حرکت کریں کوئی ایسی حرکت کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے فلش حرکت مزائیہ حرکت اور اس کو share کر دیں تو شاید millions of likes millions of views آ جائیں گے اس میں which tells you the standard of people کہ لوگوں کو اچھی بات نہیں چاہیے لوگوں کو چاہیے شغل لوگوں کو چاہیے کہ کوئی ہمیں عجیب سی چیز دکھائیں تاکہ ہمارا دل بہلے یہ ہے اصل میں بات narrated ابو موسیٰ the prophet said near the establishment of the art there will be days during which religious knowledge will be taken away and journal ignorance will spread and there will be alharj in abundance and alharj means killing تو یہ ہے سیریا میں پیلسٹائن میں ہر جگہ قتل و غارت ہے ہمیں اس لئے نہیں پتا کیونکہ ہم یہاں ہیں just because it's not happening here doesn't mean it's not happening صرف یہ وجہ تو نہیں ہے کہ یہاں نہیں ہو رہا تو کہیں بھی نہیں ہو رہا پوری دنیا میں اس وقت massive killings ہو رہی ہیں gun culture gun shootings کتنی ہوتی ہیں west میں دیکھ لیں تو اس وقت آہستہ آہستہ ہم اس طرف جا رہے ہیں جو alharj کا یہاں پہ پروپس نے بتایا ہے اور arab world میں آپ دیکھ لیں کیا ہوا ہے اور general ignorance will prevail and knowledge will be taken away یہ ہمارے سامنے میں آپ کو explain کر چکا ہوں کہ اس سے actually مراد کیا ہے misinformation بھی بہت ہوگی اس دور میں people will be misinformed اور دجال کی ایک layer دجال کی actually layers ہیں جتنا میں حدیث کے مطابق سمجھاؤں ان layers کے پیچھے وہ ہیں دجال جب تک وہ layers نہیں ہٹیں گے آپ کے سامنے سے آپ کو دجال کا کفرہ نظر نہیں آئے گا ان layer میں سے ایک layer تو ہے knowledge کی اور misinformation کی layer کہ اس کے پاس اتنا deadly knowledge ہوگا کہ آپ کو وہ ایک second میں impress کر دے گا اپنے knowledge کی وجہ سے آپ کہیں گے واہ واہ کیا knowledge ہے کیا ہی بات ہے دوسرا misinformation کے لیے ہے یعنی اتنا misinform کرے گا اتنی deceptive information اس کے پاس ہوگی misinformation سمجھتے ہیں نا کہ information کو اس طرح present کرنا کہ وہ سچی لگے اور اس میں لوگ believe بھی کریں گے آج آپ دیکھ لیں ہر Islamic ruling کے misinformation موجود ہے یوٹیوب میں آپ جا کے سرچ کر لیں آپ ہر چیز کے قائل ہو جائیں گے آپ کہیں گے نہ پردہ ہے نہ داڑی ہے نہ یہ ڈریسنگ ہے نہ وہ ہے سب کچھ نہیں ہے تو پھر رہا کیا پھر اسلام ہے کیا آپ کو ایسی ruling بھی ملیں گی کہ سود بھی exist نہیں کرتا ہر چیز ٹھیک ہے بس کھاؤ پیو ایش کرو تو یہ misinformation ہے اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے دجال کا